دوسری ہے جنس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی بعض عبادتوں کے لیے کسی خاص جنس کسی خاص شئے کی ضرورت ہوتی ہے تو جس شئے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اسی شئے سے عبادت کر سکتے ہیں ہم اس میں کوئی نئی چیز نہیں لاسکتے ہیں مثلا عید کے دن قربانی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں اب کیا ہم اپنی مرضی سے کسی بھی جانور کو قربان کر سکتے نہیں عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ عید کی دن قربانی کے لیے چار قسم کے جانور شرط ہے ان چاروں جانوروں میں سے ہی کسی ایک جانور کی قربانی ہو سکتی ہے عود ہے اور بیل ہے اور بکرا ہے اور مینڈا ہے یہ چاری قسم کے جانور ہیں جن کو آپ عید کی قربانی میں قربان کر سکتے ہیں ان چار جانوروں کے علاوہ آپ اس سے کوئی بہت عالی جانور لے کر کے آجائیں آپ کوئی بہت نفیس ہرن لے کر کے آجائیں جو بہت قیمتی ہو دنیا کے اندر اور اس کو عید کی دن قربان کرے تو آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے اخلاس سے کتنا قیمتی جانور قربان کر دیا ہے اگر وہ جانور مشروع نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے یعنی عبادت کس چیز سے کی جائے گی وہ چیز کی تعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہم اپنی طرف سے کریں گے تو یہ چیز بیتت ہو جائے گی تو آپ ان چار جانوروں کے علاوہ کوئی نفیس سا کوئی قیمتی ہرن قربان کر دیں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ کیاں قبول نہیں ہوگا آپ بھوڑے کی قربانی کر دیں عید الازہ میں اور قیمتی کھوڑا قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کیاں وہ قبول نہیں ہوگا اللہ کی عبادت کس چیز سے کی جائے گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یا کوئی جو ہے نہ وہ بندوق لے کر کے جائے اور چلانا شدو کر دیں جمرات پر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا کہ جمرات پر کنکریاں ماری جائیں گی تو کنکریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی تو پہلا عبادت کا سبب اللہ کے نبی طے کریں گے سبب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہونی چاہیے دوسرا عبادت کس چیز سے کی جا رہی ہے وہ جو جنس ہے اس کی تائین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہم اپنی طرف سے جنس کی تائین نہیں کر سکتے ہیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا